لندن جب ایک ایک کر کے پلیٹ فارم کے بیریئر ڈنڈے کو ہٹا کر باری باری اسٹیشن کے مرکزی ہال میں داخل ہوئی تو ماحول صاف کہے دیتا تھا کہ ہم لندن میں ہیں بھاند بھاند کے لوگوں اور ملبوسات کا ادھر سے ادھر جاتا تیز قدمی حجوم انگریزی بولنے کے مختلف سوتی انداز اعلانات کی آواز اور دیگر غیر ملکی بولیوں کا ملا جلا شور لوگوں کی ایک دوسرے سے محضب بیگانگی اور اپنی ہی دھن میں مگن جانے کس بات کے لیے جلد بازی ہال کے کنارے چھوٹی دکانوں پر بکتی آئیس کریم ڈونٹس کافی اور دیگر لوازمات کی محک بلا شبہ ہم لندن میں تھے کیمرچ کی پاکستانی سٹورنٹ سوسائٹی نے ہم تینوں کے لندن میں پانچ روزہ قیام کا بندوبست کیا تھا پروفیسر ہراری کے آکسفورٹ چلے جانے کے بعد اب ہماری ذمہ داری پاکستانی نجاد امریکی پروفیسر اقبال احمد کے لندن قیام میں ان کی مقامی رہنمائی تھی آج ہمیں ہیترو ائرپورٹ سے انہیں ریسیف کر کے تیشدہ ہوتل تک پہنچانا تھا میری زن اور جیک کی رہائش کا انتظام ہوتل کے قریب واقعے سٹوڈنٹس ہوسٹل میں کیا گیا تھا مرکزی ہال سے گزر کر ہم انڈرگراؤنڈ سٹیشن میں داخل ہوئے اور سینٹرل لائن پکڑی جب ہم نے ہال بونڈ پہنچ کر ہیترو جانے والی پکیڈیلی لائن پکڑ لی اور نسبتاً خالی ٹرین میں اتمنان سے بیٹھ گئے تو میں نے زن اور جیک سے پروفیسر اقبال احمد کا تعرف کروایا پاکستان سے تعلق رکھنے والے عالمی شہرتیافتہ پولیٹیکل سائنس دان عالم اور عدیب اقبال احمد انیس سو تین تیس میں ہندوستان کے صوبے بیہار میں پیدا ہوئے تھے وہ صرف چودہ سال کی عمر میں گرینڈ ٹرنک روڈ پر پیدل ہجرت کا سفر کر کے لاہور پہنچے تھے وہ دانشوروں کے اس عالمی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو دنیا میں ایٹمی اور روایتی جنگ مخالف پولیسیوں کا حامی ہے اس نے آزادی کی عالمی تحریکوں مثلاً فلسطین، الجیریا اور کشمیری آزادی کی کوششوں کا بھرپور ساتھ دیا ہے اس گروہ میں اقبال احمد کے علاوہ نیوم چومسکی، ایڈورڈ سعید اور دیگر دانشور شامل ہیں پروفیسر اقبال محس ڈسک پر بیٹھ کر کام کرنے والے عالم نہیں بلکہ انہوں نے ایک بھرپور اور پرماجرہ زندگی گزاری ہے سات سال کی عمر میں رابندرانات ٹیگور سے جب وہ موت سے ذرا پہلے بیمار تھے ملنے کا موقع ملا گیارہ سال کی عمر میں گاندھی کے ساتھ حمایتی بچوں کے جلوس میں شریک رہے نوجوانی میں الجیریا کے انقلاب میں عملی طور پر حصہ لیا ویتنام جنگ کے خلاف طالب علموں کی تحریک کے پرجوش شریک کار رہے فلسطین کی آزادی کی جد و جہد میں ایڈورڈ سعید اور یاسر عرفات کے حمایتی اور مشیر رہے جاری ہے ویلیو ورسٹی شارق علی شکریہ